لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے قریب کے جو حالات ہیں ہم ان کا وطعالہ کر رہے ہیں اور آج ہمارا مین ایمفیسس ہوگا وصال سے پانچ دن پہلے کے حالات پہلے میں اس چیز کو کنٹینیو کروں گا جو میں آپ سے پچھلی دفعہ ذکر کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہ بارے میں کہا کہ ان سے کہا جائے کہ وہ مسلمانوں کو نماز پڑھائیں اور جب سیدنا ابی بکر کے پاس حضور کا پیغام پہنچا تو انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ اے عمر آپ آگے بڑھئے اور نماز پڑھائی اور حضرت عمر فاروق نے کہا کہ آپ اس کے زیادہ حق دار ہیں ایک روایت میں یوں ہے کہ اس وقت حضرت بلال حضور کے پاس حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ نماز تیار ہے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ میں باہر جا کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا تم عمر برخطاب سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں حضرت بلال یہ حکم لے کر روتے ہوئے حجرہ مبارک سے نکلے انہیں دیکھتے ہی مسلمانوں نے ان سے پوچھا کہ بلال حضور کے بارے میں کیا خبر ہے حضرت بلال نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آ کر نماز پڑھانے کی طاقت نہیں رکھتے لوگ یہ سن کر زارو قطار رونے لگے پھر بلال حقشی نے حضرت عمر سے عرض کی کہ یار عمر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں حضرت عمر نے کہا کہ میں ابو بکر کی موجودگی میں ہرگز آگے نہیں بڑھوں گا تم حضور کی خدمت میں جا کر عرض کرو کہ دروازے پر ابو بکر بھی موجود ہیں تو حضرت بلال پھر حجرہ مبارک میں داخل ہوئے اور حضور کو یہ اطلاع دی آپ نے فرمایا ہاں میں نے نہیں دیکھا ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں کیونکہ حضور یہی سمجھے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں موجود ہیں اور حضرت ابو بکر وہاں موجود نہیں ہیں اس لئے حضور نے بلال سے کہا کہ عمر سے کہو کہ نماز پڑھائیں تو جب حضرت عمر کو یہ بات پتا چلی تو انہوں نے حضرت بلال کو کہا کہ حضور سے کہا ابو بکر یہی موجود ہیں کیونکہ حضرت عمر اس بات کو جانتے تھے کہ حضور کی نظر میں حضرت ابو بکر کی کیا قدر و منزلت ہے اور حضرت عمر کی حضرت ابو بکر کی موجودگی میں وہ کسی اور کو اپنا مسلح دیں گے بھی نہیں کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی ذات کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات گرامی اور جو اقدامات ہو رہے تھے وہ سب کے سامنے تھے اس لیے جو ہے حضرت بلال حاضر ہوئے اور حضور سے جب عرض کی تو حضور نے کہا کہ ہاں میں نہیں جانتا تھا کہ ابو بکر بھی موجود ہیں ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ میں ابو بکر کی موجودگی میں ہرگز نماز نہیں پڑھاؤں گا اور پھر ان کو واپس پیچا بارہ حضرت بلال نے پھر باہر آ کر ابو بکر کو حضور کا حکم سنایا تو انہوں نے نماز پڑھائے ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ نے لوگوں سے فرمایا ابو بکر کو عمر کرو کے وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں حضرت عائشہ کہتی ہیں اس پر میں نے عرض کی ابو بکر تو بہت رقیق القرب اور جلد رونے والے آدمی ہے وہ تو جلد رو دیں گے اگر وہ آپ کی جگہ کھڑے ہوئے تو لوگ ان کی گریہ زاری ہی سن پائیں گے اس پر حضور نے فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو کے وہ نماز پڑھائیں حضرت عائشہ نے پھر اپنی بات دوہرائی آپ نے پھر یہی فرمایا کہ ابو بکر کو نماز پڑھانے کا حکم دو آخر میں حفظہ عزی اللہ تعالی عنہوں سے کہا کہ آن حضرت سے عرض کرو کس نے بی بی آئشہ نے کہا کہ ایسا کرو کہ آپ آن حضرت سے عرض کریں کہ اگر ابو بکر نماز پڑھانے کے لیے آپ کی جگہ کھڑے ہوئے تو لوگ ان کے رونے کی وجہ سے کچھ نہیں سن پائیں گے اس لیے حضرت عمر کو حکم فرمائیں کہ وہ نماز پڑھائیں چنانچہ حضرت حفظہ نے حضور سے یہ بات عرض کی تو آپ نے حضرت حفظہ سے فرمایا خاموش رہو تم لوگ یوسف کی بیوی کی طرح ہو ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ تم لوگ واقعی یوسف علیہ السلام کی عورت کی طرح ہو حضرت حفظہ نے اس پر حضرت عائشہ سے کہا تم نے مجھے کوئی بھلائی والی بات نہیں بتائی ہے دیکھو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی بات سننے کو پڑھائیں تو ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائیں اچھا یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی بیوی کی جو مثال دی گئی ہے تو اس زمن میں یا عورت کی مثال دی گئی ہے اس زمن میں بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ ان کی جو بیوی تھی وہ زلیخہ تھے یہ بعض علماء کا اس طرح بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں ان کے بیوی زلیخہ نہیں بہرحال اس مثال سے مقصد یہ ہے کہ زبان پر کچھ اور بات ہو اور دل میں کچھ اور بات ہو کیونکہ زلیخہ نے بھی ایسا ہی کیا تھا کہ جب انہوں نے کچھ عورتوں کو اپنے ہاں جمع کیا تھا تو اس سے ان کا جو اصل مقصد تھا وہ ظاہر نہیں کیا تھا بلکہ یہ کہہ کر دعوت کی تھی ان عورتوں کا کہ میں تمہارا عزاس کرنا چاہتا ہوں حالانکہ اصل مقصد تو یہ تھا کہ وہ جب عورتیں آئیں تو ان کو یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دکھایا جائے تاکہ ان پر یہ بات واضح ہو جائے کہ میں ایسی ہی کسی پر فریفتہ نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر یہ جملہ کہنا اس کا وجہ یہ تھی کہ تم وہی کام کر رہی ہو جو یوسف کے ساتھ زلیخہ نے کیا تھا کہ دل میں ایک بات تھی اور زبان میں ایک بات تھی اندر سے تو تم دونوں یہی چاہتی ہوگی کہ کون نہیں چاہے گا کہ اس کا باپ مسلمانوں کی نماز پڑھائے ایک عزاز کی بات ہے حضور کا حکم ہے حضور کے حکم سے اپنی مرضی سے نہیں لیکن وہ ظاہر تو یہی کرتا ہے انسان خلوص میں مروت میں کہ ایسا نہیں تاکہ یہ دلی خواہش سامنے تو نہ ظاہر ہو کہ ہم یہ چاہتے ہیں تو باہر آل بیلنس کرنا کبھی کبھی سیچوئیشنز ڈیفیکلڈ بھی ہو جاتی ہیں لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا تھا کہ وہ دل میں تو حضرت ابوبکر کی محبت رکھنے کے باوجود اس بات پر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر رہی ہیں تو اس حدیث کے ظاہری الفاظ سے علماء نے یہی مراد لی خود حضرت عائشہ سے اس بارے میں جو بات منقول ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات انہوں نے اس خوف سے کہی تھی کہ مبادہ لوگ حضرت ابوبکر کے متعلق تانہ زنینہ شروع کر دیں اور انہیں حضور کے قائم مقام کے طور پر ناپسند کریں جنانچہ حضرت عائشہ سے ہی روایت ہے کہ میں نے اس موقع پر بار بار حضور سے جو یہ بات کہی تھی اس کی وجہ صرف یہی تھی میرے دل میں یہ بات نہیں بیٹھتی تھی کہ حضور کے بعد کوئی بھی شخص جو آپ کا جانشین بنے گا اس کی ابتداء ناپسندیدگی سے نہ ہو بلکہ پسندیدگی سے ہو تو یہی میری رائے تھی کہ جو میں نے حضور کا جانشین ہوگا وہ لوگ اس کو اچھا سمجھیں تو ایک روایت میں یہ ہے کہ جب انساری صحابہ نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھتی جا رہی ہے تو وہ مسجد نبی کے گرد گھومنے لگے وہ سب حضور کے وسال کے خیال سے بہت ڈرے ہوئے تھے یہ دیکھ کر حضرت فضل ابن عباس حضور کے حجرے میں گئے اور آپ کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے بھی آپ کو اس کی ہی اطلاع دی ان کے بعد پھر سیدنا عباس حضور کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے بھی حضور کو یہی خبر دی اچھا یہ خبریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اہلِ بیت دیتے رہے اس زمن میں جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ وفات سے یا وسال سے پانچ دن پہلے کی کچھ ڈیٹیلز تھیں وہ بھی ذرا آہستہ آہستہ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ چار شمبے کا دن تھا بخار میں بڑی شدت آ گئی تھی جس کی وجہ سے غشی تاری ہو گئی رحمت دو عالم نے فرمایا کہ مختلف قوان سے پانی لا کر کہ ساتھ مشکیزیں بھر کر لاؤ انہیں مجھ پر انڈیل دو جو میں نے آپ سے پچھلے درس میں ذکر کیا تھا تو یہ واقعہ جو ہے یہ وسال سے پانچ دن قبل کا ہے تو جب پانی انڈیلا گیا پھر ایک وقت آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ بس بس اس طرح بخار کی حدت میں کمی ہو گئی اور حضور کو آرام محسوس ہونے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مججد میں تشریف لائے سر پر پٹی بندی ہوئی تھی اور ممبر پر بیٹھ کر خدبہ ارشاد فرمایا صحابہ اکرام اردگرد حلقہ بنائے بیٹھے سمٹ کر بیٹھے تھے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کو سن سکیں اور پوری دل جبعی کے ساتھ سن سکیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خصوصی محفل تھی حضور نے ارشاد فرمایا لعناللہ الیہود والنصارہ اللہ تعالیٰ یہودیوں اور نصرانیوں پر لانت بھیجے اتخذوا قبور انبیائیہم مساجدہ انہوں جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گہ بنا لیا اب اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ بعض دفعہ اس حدیث پاک کو کچھ لوگ مسکوٹ کرتے اور معاذ اللہ معاذ اللہ مسلمانوں پر اس کو مسکوٹ کر کے ان کے اوپر عجیب و غریب قسم کے فتوے لگا کر ان کو کہتے ہیں کہ تم شرک کر رہے ہو تم عبر پرستی کر رہے ہو تم نے حضور کی اس حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو تو اس کا اب ذرا سمجھ لیتے ہیں حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی سے کہ وہ اس حدیث کی کیا شرعہ بیان کرتے ہیں تو شیخ فرماتے ہیں کون یہ کس کی بات کر رہا ہوں ذرا یہ ذہن میں رکھیں شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی بات کر رہا ہوں میں یہ اثر حاضر کے نئے کسی آدمی کی بات نہیں ہے وہ فرماتے ہیں کہ قبروں کو مساجد بنانے سے مراد یہ ہے کہ قبروں کی طرف سجدہ کرتے ہیں اور اس کے دو طریقے پہلا طریقہ یہ ہے کہ قبروں کو صاحب قبر کی عبادت کی نیت سے سجدہ کریں جس طرح بت پرست اپنے بتوں کو سجدہ کیا کرتے تھے دوسری صورت یہ ہے کہ اس سجدے سے مقصود تو اللہ کی عبادت ہو لیکن سجدہ کرنے والے کا اعتقاد یہ ہو کہ نماز اور عبادت میں ان قبروں کی طرف توجہ ہونا اللہ کے قرب و رضا کا سبب ہے یہ دونوں طریقے ناپسندیدہ بھی ہیں اور ناجائز بھی ہیں پہلا طریقہ اس لیے کہ وہ شرک جلی اور کفر سری ہے اور دوسرا طریقہ اس لیے کہ وہ شرک خفی ہے اس لیے کسی نبی یا کسی ولی کی قبر کی طرف مو کر کے نماز پڑھنا یا سجدہ کرنا حرام ہے اور تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے البتہ کسی نبی یا ولی کی قبر کے قرب میں مسجد تعمیر کرنا اور اس مسجد میں اس نیت سے نماز پڑھنا کہ صاحب قبر کی نورانیت اور روحانیت کی برکت سے ان کی اس عبادت کو درجہ قبولیت نصیب ہوگی اس میں کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے اب ہمارے ہاں میں مانتا ہوں مزاروں پہ الٹی سیدھی چیزیں ہوتی ہیں دھاگے باندے جاتے ہیں دھمال ہوتا ہے تو جو صحیح مانوں میں علماء ہیں چاہے وہ علماء بریلی ہوں جن کے اوپر زیادہ تر یہ چیز فوکس کی جاتی ہے کہ یہ بریلوی حضرات تو ایسے ہیں اور ویسے ہیں کیونکہ میرے ساتھ یہ ہے بھائی میں سنی سنائی پہ نہیں جاتا مجھے اگر کسی کے بارے میں کوئی بات پتا چلے گی مجھے اگر اہل حدیث علماء کے بارے میں کوئی بات پتا میں اہل حدیث علماء سے پوچھوں گا کہ بھائی آپ کے بارے میں ہمیں بات پتا چلی ہے آپ کا یہ عقیدہ ہے یا نہیں ہے آپ ایسا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں اچھا ان میں سے بعض حضرات ہیں جن کا وہ موقف ہوتا ہے سامنے آ جاتا ہے کہاں بھی علماء اہل حدیث میں سے بعض حضرات کا یہ موقف ہے سارے اہل حدیث کا یہ موقف نہیں ہے اچھا اسی طرح علماء دیوبند کے اوپر کوئی بات آتی ہے تو ہم علماء دیوبند سے رجوع کرتے ہیں کہ بھائی آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں اب آپ بتائیں کہ اس کی اصل ہے آپ میں سے کوئی لوگ کرتے ہیں یا ساروں کا یہ عقیدہ ہے اسی طرح علماء بریلی کے اوپر جب بات آتی ہے تو علماء بریلی کے علماء سے چاکہ پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ کے بارے میں ہم نے یہ سنائے اور لوگ آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں اب آپ اس حقیقت پیسے پردہ اٹھائیں تو علماء بریلی جن کے اوپر زیادہ تر علماء اہل حدیث یا پھر علماء دیوبند ان میں سے سب نہیں کچھ لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کیونکہ یہ باتیں سب نہیں کرتے جو صحیح معنوں میں محقق اور صحیح معنوں میں علماء ہوتے ہیں وہ دوسرے علماء کی عزت کرتے ہیں اور مسئلہ جس سے ہوتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے بازاروں میں بیٹھ کر پبلک میں اس کے چیتھڑے نہیں اڑائے جاتے ہیں وضاحت کی جاتی ہے مناظرے کر کے ان کو زلیل نہیں کیا جاتا تو بہرحال مقصد بات کا یہ ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا دیکھو یہ ساری چیزوں سے تو ہم بھی منع کرتے ہیں ہم تو سجادہ نشینوں کو کہتے ہیں کہ ایسے نہ کیا کرو اس کے اوپر پابندیاں لگائے کرو لیکن ان کا اپنا حال خراب ہے ان کا تو دھندہ لگاو ہے نا موں کو پیسہ لگاو ہے وہ خود کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے یہ دھاگے باننا یہ دھمال کرنا یہ قوالیا کرنا یہ میوزک کرنا یہ عورتوں کا ننگے سر جانا ننگے سر ناچنا یا کپڑے پہن کے دھمال ماننا میں نے تو عجیب سی بات ہے سکارف پہن کے بھی دھمال ہو رہا ہے اللہ اکبر بے حیائی کی انتہا ہے وہ جو صاحب قبر ہے جس کے پاس آپ فاتحہ پڑھنے آئے ہیں اس کی تو توہین ہے نا وہ ساری زندگی ایک سبق پڑھاتا رہا اور اس کے ہی قبر کے باہر آپ یہ حرکتیں کر رہے ہیں اس کے مزار کے باہر آپ یہ حرکتیں کر رہے ہیں اب مزار کا مطلب بھی میں نے ان سے پوچھا تھا اسے مزار کیوں کہتے ہیں تو کہہ لگے اسے مزار اس لیے کہتے ہیں بھائی دیکھو اس کا جو کور ورڈ ہے نا وہ ہے زیارہ زیارت کی جگہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجازت دی ہے کہ پہلے میں تمہیں منع کرتا تھا اب کہتا ہوں قبروں کی زیارت کیا کرو تو اب جب ہم ان کی قبور کی زیارت کرتے ہیں تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں دوسری جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے کچھ برکات ہوتے ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں ان کے قرب سے کیونکہ قرآن بھی اس کے اوپر اس طرح کہتا ہے کہ بھائی دیکھو اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو ان کے اثرات ہوتے ہیں ایک پوزیٹیو اثرات ہوتے ہیں جن جگہوں پر وہ رہتے ہیں جن جگہوں پر وہ رہا کرتے تھے ان میں بھی اثرات ہوتے ہیں برکات ہوتی ہیں اب دیکھیں نا وہ میں نے ان سے دلائل پوچھے انہوں نے کہا دیکھو جب حضرت زکریہ علیہ السلام نبی ہونے کی حیثیت سے نبی ہیں بی بی مریم علیہ السلام کے ہجرے میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں پر وہ پھل پاتے ہیں جن کا موسم نہیں ہے تو وہ بی بی مریم سے پوچھتے ہیں کہ انہ اللہ کی حادہ یہ تمہارے پاس سے کدھر سے آئے اس نے کہا بی بی مریم نے کہا کہ یہ تو میرے رب نے مجھے عطا کیے تو اس وقت حضرت زکریہ علیہ السلام کو اس مقام کا بی بی مریم کے مقام کا اس جگہ کی برکت کا اقدم اندازہ ہوا کہ مریم علیہ السلام کو یہاں جو اللہ عز و جل پرورش میرے انڈر ہو رہی ہے اور اس خاص عبادت خانے میں ہو رہی ہے تو اللہ عز و جل بی بی مریم سے کوئی خاص کام لینا چاہتے ہیں اس لیے یہ کوئی ایک بابرکت جگہ ہے اس لیے قرآن کیا کہتا ہے زکریہ علیہ السلام مسجد میں جا کے اپنے گھر میں جا کے انہوں نے دعا نہیں کی ہنالکہ وہیں انہوں نے دعا کی اپنی مراد من کی وہیں عرض کی تو اس مقام کی برکت سے انہوں نے فیض حاصل کرنے کے لیے تو اسی تھی یہ جو صحیح طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ وہاں جا جا پھر ایک ان سے یہ سوال کیا میں نے کہا میں نے کہا حضرت وہاں پر لوگ جا کے نا سجدہ کرتے ہیں قبر کو تو کہتے ہیں اور یہ قبر کو جھک کے آگے کیا کرتے ہیں تو ان کا ایک طریقہ ہے انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا اب ہم اس کو ایکسپٹ کریں یا نہ کریں وہ اور بات ہے لیکن ان کی ایکسپلینیشن یہ تھی کہ وہ قبر کو سجدہ نہیں کرتے وہ اس جگہ کو سجدہ نہیں کرتے وہ بوسہ دیتے ہیں تو اگر آپ غور کریں جو صحیح معنوں میں تعظیم کرتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں وہ اس جگہ پہ زمین کو چومتے ہیں اور وہ جا کے چوکھٹ کو چومتے ہیں یا جو بھی ان کا کونسپل لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ سجدہ نہیں کرتے قبر کا سجدہ حرام ہے وہ خود انہوں نے کہا قبر کا سجدہ حرام ہے وہ پوزیشن کچھ اس طرح کی بن جاتی ہے لیکن ہم وہاں پر سجدہ نہیں کرتے اور نہ ہم حکم دیتے ہیں کسی کو ایسا کرنے کا اور لوگ اگر کوئی جہالت کرتے ہیں تو وہ ان کی جہالت میں کہے چلیں ٹھیک ہے ہم نے آپ سے پوچھنا تھا آپ نے ایکسپلین کر دیا اس کو تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کسی سے کوئی سوال ہے آپ اس سے جا کے ڈریکٹ کریں اب اگر میں ان کے ان چیزوں کے بارے میں آل حدیث کی کتابیں جا کے پڑھنا شروع کر تو بریلویوں کا مسئلہ ہے اہل حدیث کی کتابوں میں تو تنقیدی ملے گی نا کہ پوچھنا شروع کر دوں کہ جی اشرف علی تھانوی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں یہ جملہ لکھا اس کا کیا مطلب ہے یہ احمد رضا خان بریلی کے بارے میں میں جا کے دیوبندیوں سے پوچھنا شروع کر دوں تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا جس کیا ہے اس سے جا کے پوچھیں اور یہ ہم نے اپنے اساتحظہ سے سیکھا ہے ان کے پاس لوگ آتے تھے کبھی سوال لے کے ان کے پاس لوگ آتے تھے دوسرے مکتبہ فکر کے سوال لے کے وہ کہتے تھے بھائی یہ میرا مکتبہ فکری نہیں ہے جو یہ مکتبہ فکر کی لوگ ہیں آپ ان سے جا کے رجوع کریں اور آپ کے شہر میں یہ لوگ موجود ہیں اچھا ہم نے علم حاصل کرنے میں کبھی یہ تفریق نہیں میں نے علماء دیوبند سے بھی علم حاصل کیا ہے علماء بریلی سے بھی علم حاصل کیا ہے علماء سہرنپور سے بھی علم حاصل کیا ہے میں نے شافعی حضرات سے بھی علم حاصل کیا ہے حنبلی حضرات سے بھی علم حاصل کیا ہے احناف سے بھی علم حاصل کیا ہے ہاں میں کسی مالکی امام سے علم حاصل نہیں کیا شافع علماء سے بھی علم میرا اور احنابن سے محدود علم رہا ہے زیادہ تر احناف سے حاصل کیا ہے تو ہم نے تفریق نہیں کی علم کے حصول کے لئے علم علم ہے وہ بھی علماء ہے یہ بھی علماء ہے جہاں بات آتی ہے فقہ کی تو فقہی مسائل میں احناف کو فالو کرتے ہیں لیکن باقی اور کتنی چیزیں ہیں دین میں سیکھنے والی تو بہرحال تمہید باندھنے کی وجہ یہ تھی کہ مسئلہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے اینیوے اچھا اس حدیث کی جو تشریح حضرت شیق عبدالحق محدث دہلوی نے فرمائی ہے علامہ ابن حجر نے فتح الباری میں اسی طرح کی تشریح نقل کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے میں پیش کر دیتا وہ اپنی تشریح میں لکھتے ہیں کس میں؟ فتح الباری میں فتح الباری کیا ہے؟ بخاری شریف کی شرح ہے جیسا کہ تفسیر ہوتی ہے قرآن کی تفسیر ہوتی ہے اسی طرح حدیث کی تفسیر ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں شرح الحدیث حدیث کی شرح حدیث کی ایکسپلینیشن کی کتاب تو سب سے ٹاپ لیول جو شرح ہے سب سے آلہ درجے کی جو شرح ہے کس ہی؟ بخاری شریف کی وہ ہے فتح الباری اسی طرح مسلم شریف کی بھی شرح ہے کم سے کم سات یا آٹھ بخاری شریف کی شرح کا تو متعلق میں رکھتا ہوں بخاری شریف کے معاملے میں اسی طرح مسلم شریف کی بھی کئی شروحات ہیں سنن نسائی کی بھی شروحات ہیں سنن ترمیزی کی بھی شروحات ہیں جامعہ ترمیزی کی تو ان شروحات سے ہم متعلق اس لیے کرتے ہیں توکہ ایک حدیث ہے اس کو مختلف دور میں مختلف طریقے سے ایکسپلین کیا گیا ہے بات تشریحات ہم نے اس زمانے کے لیے اب سے تیس چالیس سال میں لکھی گئی ہے بات تشریحات پانسو سال قبل لکھی گئی تھی تو فتح الباری میں علامہ ابن حجر نے فتح الباری میں یہ تشریح فرمائی ہے کہ امام بیزاوی فرماتے ہیں کہ یہود اور نصارہ اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ کیا کرتے تھے اور ان کو نماز میں اپنا قبلہ بنایا کرتے تھے اور ان کو بت تصور کرتے تھے اس لیے حادی برحق نے اپنے امتیوں کو اس سے منع کیا لیکن کسی مرد پاک باس کے پڑوس مسجد تعمیر کرنا اور بطور تبرک اس کے قرب میں نماز ادا کرنا اس وعید میں داخل نہیں ہے یہ کون کہہ رہا ہے یہ علامہ ابن حجر فتح الباری میں جو شرح بخاری کی سب سے مستلط ترین شرح ہے اس میں فرما رہے ہیں جلد نمبر ایک بھی بتا دیتا ہوں جلد نمبر ایک میں صفحہ نمبر چار سو سترہ میں وہ خود تفسیر کر رہے ہیں اس کی اور فتح الباری ایک ایسی شرح بخاری کی جو ہر مکتبہ فکر میں پڑھائی جاتی ہے اتنی زبردست شرح ہے تو وہ کہتے ہیں کہ قرب میں نماز ادا کرنا اس وعید میں داخل نہیں ہے کیونکہ اس وقت نہ اس کو اس نے قبلہ بنا کر اس کی طرح متوجہ ہونا ہے نہ ان کی تازیم مقصود ہوتی ہے بس برکات کے لیے تبرک حاصل کرنے کے لیے اس کی قرب میں نماز پڑھا ہے یا بہت کلوز انف نماز پڑھا ہے یا ساتھی مسجد ہے اس میں نماز پڑھا ہے اچھا اب آپ کے سامنے بخاری شریف کی ایک اور شرح لکھنے والے ہیں اللامہ بدر الدین عینی اللامہ بدر الدین عینی بخاری شریف کی جو تین شرح ہے نا ٹاپ ٹاپ شرح ان میں سے دو ہیں ایک فتح الباری اور دوسری امدت القاری یہ بخاری شریف کی ٹاپ شرح ہے فتح الباری اس کا میں نے حوالہ دے دیا امدت القاری جو ہے اس کے مسننف کون ہے اللامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی جلد نمبر تین صفحہ نمبر فور ہنڈرڈن تھرڈی تھری میں بھی عائن ہی اسی عبارت سے اس حدیث کی وضاحت کی یعنی یہی امام بیداوی کا قول انہوں نے بھی نقل کیا علماء کبار کی ان تشریحات سے واضح ہو گیا کہ اس حدیث میں کسی نبی یا ولی کی قبر کو سجدہ کرنا یا اس کو اپنا قبلہ بنانا یا بتوں کی طرح ان کو پوجھنا بلکل شرعا ممنوع ہے حرام ہے اور یہ رائے میں آپ کے سامنے علماء بریلی کی رکھ رہا ہوں میرے سامنے زیاء النبی رکھی ہے زیاء النبی کے جو مسننف ہیں وہ علماء بریلی سے تعلق رکھتے ہیں ان کی یہ سٹیٹمنٹ ہے وہ کہتے ہیں حرام ہے لیکن انبیاء اور اولیاء کے مزارات پر حاضری دینا اور ان کے عیسال سواب کے لیے وہاں کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرنا ممنوع نہیں ہے کیونکہ احناف کے نزدیک میں اہل حدیث مکتبہ فکر کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں وہ ایک الگ مکتبہ فکر ہے احناف کے نزدیک حنفی حضرات کے نزدیک تلاوت قرآن سے عیسال سواب کرنا جائز ہے امام شافعی کے نزدیک جائز نہیں ٹھیک ہے تو آپ نے اکثر ان لوگوں کو جن کے نزدیک جائز نہیں ہے ان لوگوں کو منع کرتے سنا ہوگا جن کے نزدیک جائز ہے تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ ان سے کہیں کہ بھائی یہ ایک فقی اقتلاف ہے آپ کی فقہ میں جائز نہیں ہوگا اہل حدیث کے نزدیک یا شوافع کے نزدیک ہمارے ہاں جائز ہیں ہماری فقہ میں ہم تو عیسال سواب کے لئے پڑھتے ہیں ختم ہوگی بار ٹھیک ہے اچھا امام بخاری نے اپنی صحیح میں حضرت فضل ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علالت کے دنوں میں بخار کی حالت میں میرے پاس تشریف لائے حضور نے اپنا سر مبارک باندھا ہوا تھا بخار بہت شدید تھا مجھے حکم دیا کہ اے فضل میرا ہاتھ پکڑ لو میں نے دست مبارک پکڑ لیا حضور ممبر پر جا کر تشریف فرما ہوئے اور مجھے فرمایا کہ لوگوں میں منادی کر دو کہ سب جوا ہو جائے میں نے بلند آواز سے کہا یہ وہی جملہ ہے جو غدیرِ قم میں بھی کہا گیا تھا اور غدیرِ خم سے پہلے بھی ہر جگہ تو لوگ یہ سنتے ہی جوک در جوک مسجدِ نبی میں پہنچنا شروع ہو گئے جب سب آ گئے اور اتمنان سے بیٹھ گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شدید علالت کے باوجود اپنے صحابہِ کرام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ایوہ الناس اے لوگوں اے لوگوں اگر میں نے کسی کی پیٹ پر کبھی کوئی درہ مارا ہے تو یہ میری پیٹ حاضر ہے وہ مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے اللہ اکبر اگر میں نے کسی کو برا بھلا کہا ہے تو میری عابرو حاضر ہے وہ اس سے انتقام لے سکتا ہے اگر میں نے کسی کا مال چینہ ہے تو میرا مال حاضر ہے وہ اس سے اپنا حق لے سکتا ہے تم میں سے کوئی یہ اندیشہ نہ کرے کہ اگر کسی نے مجھ سے انتقام لیا تو میں اس سے ناراض ہو جاؤں گا یہ میری شان نہیں ہے حضور کیا بتا رہے ہیں حضور اپنی امت کو ایک سبق پڑھا رہے ہیں کہ میرے امتیوں آپس میں معاملات اچھے رکھو ایسی سیچوئیشن میں نہ آ جانا کبھی بھی حضور کی ذات اقدس اللہ اکبر اشرف الخلائق والبشر خلق العظیم خلق العالی اخلاق کے سب سے آلاترین مدارش کی اس کو تو کبھی مخلوق نے کسی نے چھوا ہی نہیں اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پائز ہے لیکن بتا رہے ہیں کہ میری امتیوں کسی کا دل نہ دکھانا کسی کا حق نہ مارنا کسی کا مال نہ چھیننا کسی کی بیزتی نہ کرنا کسی پہ ظلم نہ کرنا مجھے یہ عمر بہت پسند ہے کہ اگر کسی کا حق میرے ذمہ ہے تو وہ مجھ سے وصول کر لے یا مجھے معاف کر دے تاکہ میں اللہ سے ایسی حالت میں ملاقات کروں کہ کسی کا حق میرے ذمہ واجب الادا نہ ہو یہ کون کہہ رہا ہے یہ حادی برحق کہہ رہے ہیں یہ ہمارے لیے آئی اوپننگ سٹیٹمنٹ ہے آنکھیں کھول دینے والی بات ہے کہ کیا کر رہے ہو یار کیا کر رہے ہو ایک آدمی کھڑا ہو گیا اس نے کہا یا رسول اللہ میرے تین درہم حضور کے ذمہ ہیں حضور نے فرمایا میں کسی دعویٰ کرنے والے کو نہیں جھٹلاؤں گا اور نہ اس سے حلف لوں گا تم مجھے صرف اتنا بتا دو کہ تم سے میں نے یہ درہم کسی مقصد کے لیے لیے تھے اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک سائل حضور کے پاس سے گزرا تھا حضور نے مجھے حکم دیا تھا کہ اس کو تین درہم دے دوں میں نے وہ تین درہم اسے دے دیا تھے حضور نے حضرت فضل ابن عباز کو حکم دیا کہ اس کے تین درہم اس کو ادا کر دیں حضور یہی جملہ بار بار دہراتے رہے پھر فرمایا اگر کسی نے مال غنیمت سے کچھ ناجائز لیا ہے تو وہ بیت المال میں لوٹا دے ایک آدمی کھڑا اور عرض کیا یا رسول اللہ مال غنیمت کے تین درہم میرے ذمہ واجب و لدہ ہیں حضور نے فرمایا تم نے یہ درہم کیوں لیے تھے عرض کی اس وقت میں مفلس اور تنگدست تھا حضور نے حضرت فضل کو حکم دیا کہ اس سے تین درہم لے کر بیت المال میں جمع کرا دیں تو یہ سارا واقعہ ایک تو میں نے آپ کے سامنے یہ امام بخاری کی حدیث شریف پیش کی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ مبارک ہے اور یہ جو واقعہ آتا ہے یہ آپ کو حدیث کے ساتھ یہ خاتم النبیین میں مل جائے گا اور یہ حدیث جو بخاری شریف کی ہے یہ تو تاریخ الخمیس میں بھی آپ کو مل جائے گی جلد نمبر دو صفحہ نمبر ہنڈرڈن سکسٹی ون میں اور خاتم النبیین کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر ون تھاؤزن ٹو ہنڈرڈن ایٹین اس کے اوپر جو ہے آپ کو یہ واقعہ بھی مل جائے گا جو ابھی آپ سے ذکر کیا میں نے مال غنیمت والا بھی اور وہ تین درم والا بھی پھر انسار کے لئے وسیعت اس زمن میں حضور نے کہا کہ میں تمہیں انسار کے بارے میں وسیعت کرتا ہوں کہ وہ میرا قلب و جگر ہے انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے مگر ان کے حقوق واقعی رہ گئے ہیں لہٰذا ان کے نیک و کاروں سے ان کی نیکیاں قبول کرنا اور ان کی خطاوں سے درگزر کرنا ایک روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا لوگ بڑھتے جائیں گے اور انسار گھٹتے جائیں گے ابھی تو مدینہ میں انسار ہی انسار ہے نا لیکن ایک وقت آئے گا کہ مدینہ اتنا بڑا ہو جائے گا کہ انسار گھٹ جائیں گے اور باقی لوگ آ جائیں گے اب ہم مدینہ جاتے ہیں کتنے انسار آپ کو ملتے ہیں یہ انسار کی اولاد ہیں کہنے سے کا مقصد ہے انسار کی اولاد ہیں کتنی آباد ہیں مدینہ میں اور باقی لوگ کتنے زیادہ ہیں تو حضور نے فرمایا کہ یہاں تک کہ کھانے میں نمک کی طرح ہوں گے لہذا تمہارا جو آدمی نفع یا نقصان پہنچانے کے کام کا والی ہو تو وہ ان کے نیکوکاروں سے ان کی نیکیاں قبول کرے اور ان کی خطاوں سے درگزر کرے ٹھیک ہے تو یہ کچھ حالات و واقعات تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال سے پانچ دن پہلے کے تھے اگلے درس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وسال سے چار دن پہلے کے واقعات پھر جمع کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ